ایک سوال جو جتنے بھی پرٹک خاص کا ٹوریزم کے پوائنٹ آب بھی اسے دیکھا جائے کیونکہ لوگ یہاں پہ ویشنو دیوی آتے ہیں ویشنو دیوی تک ٹرین آرہی ہے لیکن اس کے بعد جب یہ ٹرین ویشنو دیوی سے اس پریج تک چل جائے گی کیا یاتری لوگوں کے لیے اس پریج کو دیکھنے کے لیے یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے بلکل ہمیں جاتری تو آئیں گے بریج دیکھنے تو آئیں گے ہی آئیں گے لیکن ایک اور بڑا جو بینفر جو اور ہمارے گھوں میں ویو پوائنٹ ہے تو ان کو دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں وہ جیسے ہمارا چون راکوڑ میں آ گیا سوزندہر میں آ گیا تو وہ وہاں پہ بھی آ سکتے ہیں بڑی سانی سے ملکہ آپ کا کہنے کیا مطلب کی روزگار جو ہے وہ آگے بڑے گا روزگار بھی بڑے گا پرٹک آئیں گے دوستو آج کی ویڈیو اور بلوگ میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں میں سومناتھ شرما جلہ ریاستیوہ کے اندر شاسی پردیش جموعہ کشمیر سے اور آج کی ویڈیو بڑی مست اور ایک ایمپورٹنٹ اور ایک نالیزیول ویڈیو ہونے والی ہے تو آپ سبھی کو کہوں گا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو پورا نالیز ملے سب سے پہلے تو دیکھو بہت سارے لوگ میرے کو ویڈیو کے مادیم سے کمنٹ کے مادیم سے میسج کے مادیم سے بھی کہتے ہیں کہ جو کٹرہ سے کشمیر جانے کا ریل یاترہ ہے اس کا کام کاز کب تک پورا ہوگا تو اسی میں ساتھیوں آج ایک بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں سب سے پہلے تو سندر پیڑ پودے پرگرتی نظارے دیکھو بھئی یہ روڈ آ رہا ہے دوستو آپ سب لوگوں کی زانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ روڈ آ رہا ہے اپنے ریاستی کٹرہ سے سیدھے یہاں یہ آتا ہے میرے گاؤں کی روڈ اور یہ ہے میرے گاؤں کی اور جانے والے روڈ کی خوبصورت پہاڑوں کے بیچ میں پرگرتی تصویریں تو یہ جا رہا ہے دنیا کا سب سے انچے ریل پول تو آج ریل پول کی ہی بات کرتے ہیں اور جس کی تصویریں آپ لوگ دیکھ ہی رہیں ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں پیج کو بھی فالو کریں تاکہ اسی پیج پر آپ کو اس بریج کے بارے میں چھوٹی موٹی زانکاریاں جو ہیں ملتی رہیں گی اور ویڈیو بھی ملتی رہیں گی سب سے پہرے تو جائے ہند جائے بھارت کمنٹ ورکس میں ضرور لکھیں کیونکہ اگر جو بھارتیے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی ان کو آج کی اس ویڈیو دیکھنے پر کہیں نہ کہیں ساتھیوں گرب محسوس ہوگا گرب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے جب ہمارے دیش میں کچھ کوئی نئی سیز بنتی ہے ایسے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بھائی ہمارے بھارت کا تاج بھارت کا اوجوبہ کہہ سکتے ہیں دنیا کا اوجوبہ ہے یہ لیکن بھارت کا تاز ہے تو کل ملاکر یہ جو آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں یہ جا رہی ہے ویڈیاسی اور کٹرا کی طرف ٹھیک ہے اور یہ ساتھیوں یارہ ہے میرے گاؤں کی طرف چناب ندی کا جو اس شوربلا ایریا ہے اسے کہتے ہیں کوڑی اور اسے کہتے ہیں بکل اور بکل اور کوڑی کے بیچ میں چناب ندی کے اوپر ہے یہ دنیا کا اوجوبہ بھارت کا تاج اسے کہتے ہیں یہ بن رہا ہے آلموسٹ جو ہے ٹرینز کی جو ایک دو بار ٹرائل بھی ہو چکا ہے بریج کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب صرف چارکتہ طور پر یہ کب اور کونسا منتری یا ہو سکتا ہے کہ دیش کی جسوسوی پردھان منتری ہی یہاں ٹرین کو ہری جنڈی دے کر اپنے کٹرا سے یا پھر بنیال سے تو آلری سنگلدان تک ٹرین آ رہی ہے اور جدی یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ماتر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر گھاٹی کا سفر بہت کم رہ جائے گا اس ٹرین کے مہادیم سے کرایا بھی کہیں بہت سیب ہو جائے گا ہماری جو فوج ہے ہماری آرمی سینہ ہے بھارتیہ سینہ ہے کیونکہ کشمیر جانے میں بہت ساری گاڑیاں سمان پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن جب جب پورا کام ٹرین چلنا شروع ہو جائے گی تو بھارتیہ فوج کے لیے ساجو سمان لے جانے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوگا اور ایسے میں پریکٹکوں کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کشمیر جانا ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے اور اگر کشمیر اس بریج کو جب ٹرین شروع ہو جائے گی تو پھر بس اس ٹرین اس طرف سے نکلے گی یہ کٹرہ والا شور ہے یہ یہاں سے اور اس طرف وہ کشمیر والا شور ہے یعنی بیسے وہ ٹرین جائے گی کشمیر کی طرف تو کل ملا کر اگر میں بات کروں تو یہ وہ بریج کا اپ ڈیٹ ہے